موسیقی تو فرنڈز افیرات میں یہ ساتھی سبگول جو آپ جانتے ہوں گے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ایسے سبگول کی بھوسی تو اسے فلا کر کے ابھی رات میں چھوڑیں گے اور صبح اس کو لیں گے اور یہ رہا مصری مصری کا تاثیر بھی تھنڈا ہوتا ہے نا اس لئے مصری ڈال رہے ہیں اور ساتھی سبگول کا بھی تاثیر تھنڈا ہوتا ہے تو فرنڈز ہوا یہ تھا نا کہ بیمار پڑ گئے تھے اور دوا ایسا چلا کہ پیٹ میں گرمی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس کے وجہ سے یہ والا جو ہے نا یہ اس کا تاثیر تھنڈا ہوتا ہے اور اس میں مصری ڈالے ہیں تاکہ اس کا بھی تاثیر تھنڈا ہونے کے وجہ سے پیٹ تھنڈا رہے گا تو یہ دیکھیں فرنڈز صبح میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے فل کر کے جو ہے ایک دم سے جم گیا ہے لیئر بن گیا ہے تو اسے ملا کر کے بس پی لینا ہے اور فرنڈز اسی وجہ سے زیرہ پانی یہ سب لے رہے تھے اتنے دنوں سے دھنیا پانی اور اجوائن یہ سب کا نہیں لے رہے تھے وہ سب تاثیر وہ سب کا جو ہے گرم ہوتا ہے اس لیے تو بس اب کچھ دین تک یہ والا ڈرینک میرا چلے گا ابھی تو فرنڈز سے یہ ابھی بنا رہے ہیں ناشتر یہ بچوں کو لنچ کے لیے بنا رہے ہیں آلوک کا پھوشیا یہ ہو گیا دال ہائی ایبریوار السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خید گھر سے ہوں گے اور مجھے ہوں گے تو فرنڈز ابھی صبح کا ٹائم ہے سب چلے گئے ہیں اور ناشتہ یہاں پہ اپنے لیے روٹی بنانے جا رہے ہیں آج کبیر جو ہے اسکول نہیں گیا ہے اس کے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے گھر پہ مستی کر رہے ہیں تبیعت جس کو خراب رہتا ہے وہ سویا رہتا ہے سمجھے ہے نا یہ پینٹ بٹر رول ہے کبیر کا تو فرنڈز یہ دیکھیں آئیشہ کا لنچ جو ہے آج یہیں چھوٹ گیا ہے پتہ نہیں کیا کھائے گی کیسے کھائے گی ہو سکتا ہے فرنڈ کھلا دیں کیونکہ فرنڈ تو ایسے بھوکے چھوڑ نہیں سکتی ہے تو آئے گی تو اس کے لیے ایکسٹر دولار پیار دینا ہوگا اور کچھ ایکسٹر رکھنا ہوگا کھانے کے لیے تو فرنڈز سارا کام ہو گیا ہے اور ابھی فرصت ملا ہے نہا کر کے بھی آ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سوچا بھی اتمنان ہے بچے ابھی آئے نہیں ہیں تو چلو بات کر لیتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ ایک دم پڑھیا ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور 32 بار کو فالو ضرور کرتے ہوں گے جنہیں ویٹ لوس کرنا ہے اور فرنڈز ایک کمنٹ آیا تھا اگر وہ دیکھیں گی نا تو سمجھ جائیں گی میرے کمنٹ کا جواب ہے کیونکہ فرنڈز ہم کمنٹ میں اتنا لبا چوڑا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ویڈیو میں ہی آپ کو بتا دیں انہوں نے بولا تھا کہ آپ تو پہلے سے اتنی پتلی ہیں تو آپ ڈائیٹ کیوں کرتے ہیں تو فرنڈز ہم ڈائیٹ نہیں کرتے ہیں ایسا بھی آپ جانتے ہیں کہ 32 بار میں ڈائیٹ کرنا نہیں ہے جو بھی بنتا ہے اسے کھانا ہے لیکن اچھے سے کھانا ہے اور یہ اچھے سے چبا کر کے کھانا سب کو بنتا ہے سب کو فالو کرنا چاہیے جو موٹے ہیں جو پتلے ہیں سب کو کیونکہ چبا کر کھانے سے ڈائیزیشن جو ہے صحیح رہتا ہے مطلب چبا کر کھانے سے پچھنے میں آسانی ہوتی ہے اور موٹے پتلے ہونے کا اس میں کوئی سوال نہیں ہے جو موٹے ایکسرسائز کی بات ہے تو ایکسرسائز میں ایکسرسائز تو سب کو کرنا چاہیے میرے خیال سے اگر ایکسرسائز سب لوگ کر رہے ہیں تو اس سے آپ ہیلڈی رہیں گے فیٹ رہیں گے اور سلم رہیں گے اور اگر ہیلڈی فیٹ رہیں گے تو پھر آپ کو بیماری سے بچے رہیں گے کیونکہ فیٹ رہیں گے تو پھر بیمار ہونے کا سوال نہیں ہے جو پتلے دھولے ہیں انہیں بھی ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ ہیلڈی ہوں اور کھانا اچھے سے پجے اور اچھے سے کھانا کھائیں تو فیٹ رہنے کیلئے ایکسرسائز ضروری ہے اور میرا بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں رہتا ہے تھوڑا بہت کرتے ہیں کیونکہ میرا ویڈی کو سوال کا پرابلم ہے تو اس کے وجہ سے یوگا کرتے ہیں ہم جو یوگا کرتے ہیں یوگا اس لیے کرتے ہیں کہ میرا پیٹ باہر نہ آئے فیٹ رہیں اور اس کے علاوہ ویڈی کو سوال کا پرابلم ہے اس کے وجہ سے اس میں بہت آرام ملتا ہے یوگا کرنے سے اور یوگا اگر چھوڑ دیتے ہیں پرابلم آنے لگتا ہے تو اس لیے یوگا جلور کرتے ہیں تو فرنس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈائیٹ کسے کرنا چاہیے کسے نہیں اور یہ آپ سے بھی اگر بن پائے تو آپ بھی یہ سب چیز فالو کیجئے اور ہنڈی رہیں فیٹ رہیں تو فرنس باتیں بہت ہو گئی ہیں آگے کا کام جو بچا ہوا ہے وہ کر لیں چاول بنانا باقی ہے اور فرنس ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینلن پہ جو پہلی بار آئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں جین ہونے کر لیا ہے ان فرنس کو تہل دل سے سکریہ تو شلیے آگے کام لگ جاتے ہیں بچے آئیں گے انتظار ہے چاول چڑھاتے ہیں چاول بنانا ابھی باقی ہے آئیشہ آج لنچ نہیں کی تو آپ کی فرنس کھلا ہی پیٹ تو بھرا نہیں ہوگا چلی چلی سکھانا کھا لیے خانسی ہوا ہے نہیں تو آپ کے لئے کوئر ڈرنک مانگوا دیتے ہیں یا فروٹی وغیرہ کہاں کوئی پیا نہیں تو مطلب آپ کے لئے مانگوا دیتے ہیں کیوں لنچ نہیں لے گئی تھیں تو تھوڑا سپیشل فیل ہونا چاہیے بابو کھانا کھا لیجے بیٹا سو گیا ادھر پی پی کرتے ہوئے آگ جا رہے ہیں سینڈویچ بنانے کبیر کچھ آئیے سینڈویچ آپ پتہ ہے اس میں آنیا اور ٹومیٹو جو ہے کس طرح کچھا یہ ایسا بول رہا ہے بلکل باریک کاٹ کر کڑھ لیے گا کیونکی بڑا بڑا اس کو پسند نہیں ہے ویسے تو سبزی کھاتا ہی نہیں ایسے چھوٹا چھوٹا رہے گا تو اس سے کھا پائے گا اس لیے اپنا جگار ڈھونڈ لیا ہے تو ٹاماتر حریمیرچ پیاج دھنیا پتی سب کو مکس کریں گے اس میں یہ ہے میونیز اس میں ملا دیں گے اور یہ رہا چیز سلائس ہو رہا ہے یہ دیکھیں ایسا چیز ہے موسیقی 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 چیز چیز ایسا کھینچاتا موسیقی موسیقی چھوٹا چھوٹا کٹا ہوئے تو پتہ نہیں چل رہا موسیقی موسیقی کچھ کمی لگا ہے کیا سپائیسز سپائیسز ہے ہی کیا گرین چلی تو صرف ڈالنے ہری میرچ اس کے علاوہ پھر چاٹ مسالہ ڈال لو کیسا ہے کلسوم چاٹ مسالہ ڈال لائے آئیشہ کری کچھ سپائیسز کم لگ رہا ہے تیکھا 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 اچھا یہ ہلتی ہو گیا ہے اس میں بٹر بھی اوپر سے نہیں ڈالیں ہلتی سینڈویچ